امریکہ ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل کی کھل کر حمایت کرنے لگا اسٹرائیل کو جنگی ساز و سامان کی خلیداری کے لیے مزید ساڑھے تین ارب ڈالر جاری کرنے کا فیصلہ غیر فوجی امداد کی مد میں بھی اربو ڈالرز دیے جائیں گے امریکہ میں اس ادارتی مہم کے دوران غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کمیلہ حیرس نے کہا غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کا وقت آ گیا اسرائیل سے اسماعیل ہنیا کے خون کا بدلہ لیں گے سپریم لیڈر کے واضح احکامات ہیں پاسداران انخلاف کا اعلان ایران نے بحری بیڑے میں جدید کروز میزائل نصد کر دیے امریکہ کا ردعمل بھی سامنے آ گیا پینٹاگون کے مطابق اسرائیل پر ایرانی حملہ روکنے اور ہر طرح کی جوابی کاروائی کے لیے تیار ہیں بنگلہ دیش میں طلبہ کا احتجاج چیف جسٹس سپریم کورٹ اور مرکزی بینک کے صدر مصطفی طلبہ نے فل کورٹ اجلاس بلانے پر مظاہرے کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا گھراؤ کیا تھا طلبہ تنظیم کے مطابق چیف جسٹس نے حکومت سے مشاورت کے بغیر فل کورٹ میٹنگ بلائی شکست خوردہ قوتوں کی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا پاکستان کا پرچم سربلن قوم کے ہیرو ارشد ندیم گولڈ میڈل کے ساتھ پیریس سے وطن روانہ آج رات لاہور پہنچیں گے گرینڈ ویلکم کی تیاریاں کل ڈبل ٹیکر بس پر لاہور کا چکر لگائیں گے پیریس میں ارشد ندیم کو گولڈ میڈل دینے کی تقریب اولمپکس کے میدان میں چالیس سال بعد قومی ترانے کی گونج قومی ہیرو کی آنکھیں نم چہرہ خوشی سے دمکتا رہا دل فریب مناظر پاکستانیوں کے دلوں پر نقش شہری ارشد ندیم کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب میہ چرنوں میں بابا کی گڑیا کو بھی انتظار پیریس میں پاکستانی سفارت خانے میں ارشد ندیم کا دھوم دھام سے استقبال ڈھول کتھاب پر ویلکم پاکستان زندہ بات کے نارے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا سہولیت نہ ہونے کا شکوا بولے گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ٹیلنٹ زائع ہو رہا ہے والدین اور قوم کی دعاوں کی بدولت کامیابی ملی وزیر اعظم نے فان کر کے مبارک بات دی وزیر اعظم ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پر خوشی سے ندھال ورلڈ یوٹ ڈے بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ رانہ مشہود کو بڑی تقریب کے انعقاد کا ٹاس دے دیا نوجوانوں کے لیے نیشنل یوٹ پالیسی کا اجراء متوقع ملکی اور غیر ملکی کامپنیاں کھلاڑیوں نوجوانوں کے لیے سٹالز لگائیں گی خوشبووں کے شہر میں ارشد ندیم ہر ایک کی آنکھ کا تارہ بن گئے ایفل ٹاور کے سامنے مدہ آٹو گریف کے لیے امڑ آئے ارشد ندیم حقیقی ہیرو تنہے تنہا دنیا میں ملک کا نام روشن کیا کچھ لوگ دس بارہ کھلاریوں کی کارکردگی پر ہیرو بنے ہوئے ہیں وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں ارشد ندیم کی واپسی پر شاندار استقبال کیا جائے گا قومی ایتلیٹ نے جشن آزادی کو چار چان لگا دیے نومائی کیسز کا جیل ٹرائل شاہ محمد قریشی نے قرآن پاک پر حلف لینے کی استعداء کر دی ہم زمانتیں واپس لے لیتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہیں ان کی زمانت پر فیصلہ کر دیں پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواست مجھے جیل میں کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کا ججز مقالمہ سمات بلتوی یہ الیکشن کا سال ہے کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی بانی نومائی کی سیسٹیوے فٹیج کے لیے کیس کریں گے اپوزیشن لیڈر عمر عیوب کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی عوام اور فوج کے درمیان فاصلہ پیدا کر رہی ہے سیاستدان آئین کے مطابق سیاست کریں نومائی واقعات میں ملاوث افراد سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہونی چاہیے سزا ملنی چاہیے سپیکر پنجاب اسمبلی کا دو ٹوک موقف مالک احمد خان نے کہا اپوزیشن ارکان کی غیر اخلاقی حرکتیں برداشت نہیں کروں گا پسادات کی راہ میں قوم خود رکاوٹ بنے گی عہدے آتے جاتے رہتے ہیں تبدیلی کی افاہوں سے گھبرانے والا نہیں گوانر سنگ کامران ٹیسوری کہتے ہیں گوانر ہاؤس عوام کے لئے کھولنے کا دعویٰ کسی اور کا تھا کر کے ہم نے دکھایا فاروق ستار نے بھی گوانر سنگ کی تبدیلی کی باتوں کو افاہیں قرار دے دیا پنجاب ریونیو آتھورٹی کا دائرہ مزید بارہ عزلہ تک وسیع کرنے کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر سدارت خصوصی اجلاس میں عام آدمی کو متاثر کیے بغیر ریونیو حدف میں پچاس عرب کے اضافے کی تجویز دنیا بھر سے انویسٹر پاکستان آ رہے ہیں بیرونی سرماکاری سے معیشت مضبوط ہوگی کراچی ایکسپو میں پچھتر ممالک کے مندوبی نے شرکت کی تین سو سے زائد پاکستانی کمپنیاں شریک ہوئیں چین سے بھی ڈیڑھ سو رکنی وقت آیا وزیر تجارت جام کمال کی پریس کانفرنس بولے حکومت سرماکاروں کے لیے سازگر محول فراہم کر رہی ہے پاکستان بیت المال میں عرب روپے کی مالی بے ذابطے کیاں دو عرب روپے سے زائد کے اعتراضات غریبوں کی مالی مدد کے لیے مختص کروڑوں روپے سرکاری ملازمین میں باٹ دیے گئے ایک عرب سینتیس کروڑ کے سرکاری فنڈز کمرشل بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہونے کا بھی انکشاف فتنال خوارج دہشتگردی کے ساتھ ڈاکہ زنی اور بھتہ خوری میں بھی ملوست دستاویزی ثبوت سامنے آگئے خارجی دہشتگردوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بینکوں کے لیے رقم لے جانے والی گاڑیوں پر تین حملے کیے لاکھوں روپے کی رقم لوٹ لی جڑوہ شہروں میں منسون کا دھواندھار اسپل بارش کا پانی راولپنڈی کے نشبی علاقوں کے گھروں میں داخل لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بارش وقفے وقفے سے بادل برسنے کی پیش گوئی پنجاب کے کئی شہروں میں بارہ اگست تک بارشوں کا امکان آربن فلڈنگ کا بھی خدشہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی ہلکی بارش امریکہ کے صدارتی امیدوار جانلڈ ٹرمپ کا تیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا تقنیقی خرابی کے باعث تیارہ ریاست مانٹینہ میں اتانا پڑا امرجنسی لینڈنگ کی کوئی سیکیورٹی وجوہات نہیں پاکستان ہماری جان ہماری پہچان ہماری شان شہر شہر گلی گلی جشن آزادی منانے کی تیاریاں گلیاں اور بازار سجنے لگے سبز ہلالی پرچم باہر دکھانے لگے رنگ برنگ بیجز جھنڈے اور دیگر سامان مرکز نگاہ جشن آزادی منانے کے لیے بچے سب سے آگے اقلیتی برادری بھی پرجوش پیررس اولمپکس کا رنگ رنگ میلا ختم ہونے کے قریب میڈلز ٹیبر پر امریکہ اور چین میں کھینچتانی امریکہ کے تین تیس گولڈ سمیت مجموعی طور پر 111 میڈلز الجزائر کی متنازے باکسر ایمان خلیف نے 66 کلو گرام کیٹیگری میں گول جیت لیا ومنز بریک ڈانس میں جپین کی آمی یو ایسا نے میدان مار لیا پاکستان ہماری جان ہماری پہچان ہماری شان شہر شہر گلی گلی جشن آزادی منانے کی تیاریاں گلیاں اور بازار سجنے لگے سبز ہلالی پرچم بہار دکھانے لگے رنگ برنگ بیجز جھنڈے اور دیگر سامان مرکز نگاہ جشن آزادی منانے کے لیے بچے سب سے آگے اقلیتی برادری بھی پرجوش پیررس اولمپکس کا رنگ رنگ میلا ختم ہونے کے قریب میڈلز ٹیبر پر امریکہ اور چین میں کھینچتانی امریکہ کے تین تیس گولڈ سمیت مجموعی طور پر ایک سو گیارہ میڈلز الجزائر کی متنازے باکسر ایمان خلیف نے چھاسٹھ کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ جیت لیا ومنز بریک ڈانس میں جپین کی آمی یو ایسا نے میدان مار لیا